بھوپال سے ایک اور بڑی خبر کا رکھ کریں گے نرس ایسوسیشن کی ہرتال کا آج دوسرا دن ہے بڑی جوانکاری دے رہے ہیں ہم ایدیا کی پانسو نرس انشویت کالین ہرتال پر ہیں بارہ سوتری امانگوں کو لے کر ان کی یہ ہرتال جواری ہے اپنی بارہ سوتری امانگوں کو لے کر وہ ہرتال کر رہی ہیں سواستے سیواؤں پر اثر پڑ سکتا ہے بڑی جوانکاری دے رہے ہیں صدف ہمارے ساتھ لگتار بنی ہوئی ہیں زیادہ جوانکاری کے ساتھ صدف کیا جوانکاری مل پا رہی ہے کیونکہ آج ان کی ہرتال کا دوسرا دن ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے سرکار وادشیت کو تیار نہیں ہے کیسے بیچ کا راستہ نکلے گا جب بلکل دیکھئے نرس ایسیسویشن کا ایک گھٹ ہرتال پر ہے اور ایک گھٹ کی ہے ہم نے جب ہم نے ان سے باتچیت کی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے چکسر شکشہ مہتری وشوات سارنگ سے باتچیت کی ہے ہمیں آشوہسن ملا ہے جس کے چلتے ہیں ہم اپنے ہرتال کو ایسا گت کرتے ہیں لیکن جو ایک گھٹ ہے وہ مانینے کو تیار نہیں ہے اس کا کہنا ہے کہ آشوہسن کئی بار دیا گیا لیکن ہم سے ابھی تک سرکار کے کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہے لیکھت میں کسی طرح کا کوئی آشوہسن نہیں ملا ہے ہم پچھلے کئی سالوں سے اپنی مانگے سرکار کے سامنے رکھتے آ رہے ہیں ہمارا جو ویتن ویسنگتی ہے وہ بھی بہت کم ہے ساتھی پرمننٹ کرنے کی بھی نرس کی طرف سے یہ مانگ کی جا رہی ہے ساتھی سٹائفنڈ جو ہے وہ بھی بڑھانے کو لے کر نرسز کی ہرتال جاری ہے نرسز کا کہنا ہے جب تک سرکار ہمیں آشوہسن نہیں دیتی جب تک سرکار کی طرف سے باتچیت نہیں کی جاتی لیکھت میں کوئی آشوہسن نہیں ملتا تب تک ہم اپنی ہرتال جاری کریں گے یعنی کی نرسز نے یہ ساف کر دیا ہے کہ انشت کالین ہرتال پر نرسز رہیں گی یعنی کی نرسز یہ ساف کر چکی ہیں کہ انشت کالین ہرتال پر وہ رہیں گی اور جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں کی جاتی ہیں تب تک ان کی یہ ہرتال جاری رہے گی موسیقی